رحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب دعا ہے اور امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں خوش و خورم و عباد رکھیں آج میں آپ کے ساتھ بہت مزے کی دھابا سٹائل ماش دال فرائی کے رسپی شیئر کرنے جارہی ہوں امید ہے کہ آپ کو رسپی پسند آئے گی آپ لوگ کیسے بناتے ہیں چل کے دیکھئے کہ آپ کی رسپی بھی میری رسپی جیسی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی رسپی اور دیکھتے ہیں کہ آج کی یہ دھابا سٹائل ماش دال کیسے بنی ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی رسپی یہاں پہ میں نے دال لی ہے ماش کی دال لی ہے اس کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تو قریبا 5 سے 6 گھنٹے گزر چکے ہیں آپ رات بھر بھی بھگا رکھ سکتے ہیں تو اس کا یہ والا جو بھگا ہوا پانی ہے یہ اس کو گرا کے تو اس کو پکنے کے لیے رکھتی ہوں کیسے پکانی ہے چلیں دیکھئے یہاں پہ میں نے دال کو پڑاہی میں ڈال دیا ہے چولاؤں کر دی اور اس میں میں پانی ڈالے لگی ہوں ایک کپ دال تھی تو اس میں دو کپ پانی ڈالے گا یا پھر اتنا کہ جسے میں یہ ڈوب جائے بس اتنا پانی ڈال کے اس کو میں پکنے کے لیے رکھنے لگی ہوں پندرہ منٹ کے لیے یہاں پہ دیکھئے جیسے ہی دال اُبلنا شروع ہوئی ہے اس کے اوپر جھاگ آنے شروع ہو گئی ہے تو یہ جھاگ میں ساری اتار لوں گی اسی لئے میں نے اس میں کچھ نہیں ڈالا نہ نمک نہ میرش نہ آئل کوئی چیز نہیں ڈالی تو یہ ساری جھاگ جو ہے یہ آپ اتار دیں اور آسان طریقہ یہ ہے کہ چلنی لے کے تو اس سے آپ ایسا ایسا ہی اتار لیں ساری اوپر اوپر سے پانی سے یہ اتار لیں جھاگ کو بوائل ہونے کے لئے رکھا ہے اور یہاں پہ میں نے ایک ادار پیاز لیا ہے اس کو بری کاٹ ہوں پھر آپ کو اگلا طریقہ دکھاتی ہوں تو یہاں پہ میں پینڈ میں ڈال لے لگی ہوں فرینڈ پینڈ میں ڈال لگی ہوں گھی میں گھی میں بنانے لگی ہوں آپ چاہیں کوکنگ آئر میں بنائیں یا دیسی گھی میں بنائیں میں پاس یہ آم گھی ہے اس میں ذائقہ اچھا آتا ہے دیسی گھی ہو تو بہت اچھا آتا ہے تو یہ بہنے تقریباً آدھا کپ کے قریب بہنے یہ گھی لے لیا ہے اس میں تھوڑا گھی زیادہ ڈلتا ہے یہ آئل تری کیونکہ اس کی تری آنی ہوتی ہے تو تب ہی دال آپ کی اچھے سے پکتی ہے اب یہاں پہ دال میں میں ڈال لگی ہوں کچھ مسالے سوری گھی میں ڈالنے لگی ہوں کچھ مسالے اور اس میں میں ڈال لگی ہوں ایک سے دو عدد اس میں لونگ جائیں گے تین چار لونگ اس میں ڈال دیں آنچ تو اسی تیز کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو گھی ہے یہ گرم ہو جائے اور اس میں جائے گا زیرا ایک ٹی سپون بھر کے ایک ٹی سپون اس میں زیرا چلا گیا جیسے جیسے گھی گرم ہوتا جائے گا تو اس کا مسالہ بھی پکتا جائے گا یہ والا اور ساتھ میں میں ڈال لگی ہوں دارچینی کے دو تین ٹکڑے یہ ڈال گیا ہے اور ساتھ میں میں ڈال لگی ہوں کالی مرچ چند دانے کالی مرچ کے دس بارہ عدد کرنے آپ یہ کالی مرچ اس میں چلی گئے تو جیسے ہی یہ سیک لگتا ہے کڑکڑاتا ہے اور پھر اس کو میں آگے کیا کرنے آپ کو کل کھاتی ہوں اور ساتھ میں یہ تین عدد کالی الائچی ڈال لے لگی ہوں اس کو کھول لیں تھوڑا سا اس کا بہت اچھا پلیور آئے گا اس کو تھوڑا سا کھول لیں ایسے کر کے یہ بہت چھوٹے سائز کی اس لیے میں تین ڈال رہی ہوں اگر موٹا دانہ ہو تو آپ دو یا ایک بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے آئل گرم ہو گیا ہے یہ دیکھیں ساری چیزیں سارے مسالے اس میں بھون رہے ہیں اور اب میں اس میں ڈال لگی ہوں پیاز جو ایک عدد پیاز کٹا تھا وہ ڈال لے لگی ہوں اور اس کو فرائب کرنے لگی ہوں اور ایک عدد تیز پتہ بھی ڈالنے آپ جو مسالہ آپ نے ڈالنے آپ کی مرضی ہے یہ میں نے ایک پتہ توڑ کے ڈال دیئے تیز پتہ یہاں پہ دیکھیں پیاز لائٹ گولڈن ہو گیا ہے اب اس میں میں پیاز میں نے کم ڈالا ہے لسن ادرک میں ٹیبل سپون بھر کے ڈالوں گی ادرک اور ٹیبل سپون بھر کے اس میں لسن اور تین سے چار ہری مرشے یا حضب زائے کا یہ تیز والی ہیں یہ اس میں چلی گئی اور اب اس کو بھون دیں اس وقت تک جب تک کہ لسن ادرک کا کچھاپن ختم نہیں ہو جاتا یہاں پہ دیکھیں مسالہ میرا بھون چکا ہے یہوالا لسن ادرک کی سمیل ختم ہو گئے کچھاپن اس کا ختم ہو گئے اور لائٹ سا گولڈن ہو گئے ٹھیک ہے اب اس میں میں ڈال لیں گی ہوں ایک عدد پیاز ٹیمارٹر اس کو میں نے کاٹ لیا ہے ایسے آپ چاہیں تو پیسٹ بھی کر کے ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں اب اس میں میں ڈال لیں گی ہوں نمک مرش سالوں میں اس میں میں ڈال لیں گی ہوں ہلدی پوٹر ٹی سپون سرخ مرش ہزبے زائی کا وان اینڈ ہاف ٹی سپون دال زراف مرشی لی اچھی لگتی ہے اور نمک جو ہے یہ بھی جائے گا ہزبے زائی کا وان ہاف ٹی سپون یا ہزبے زائی کا جتنا آپ کو نمک پسندے اتنا ڈال لیں اب اس کو اچھی دیکھ اسے پکاتے ہیں گھونتے ہیں آنچ میں نے ہرکی کر دی تھی آنچ کو تھوڑا تیز کرتے ہیں اور ساتھ میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لگی ہوں تاکہ بسا دی جو ہیں پہلے مکس کر لیں اور اس میں تھوڑا سا پھر پانی ڈالیں آنچ میں نے ہرکی کی ہوئی تھی اب تیز کی ہو مسالے اس میں مکس ہو گئے ہیں اب تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تقریباً دو سے تین ٹی بل سپون اور اس کو پکائیں گے یہ دیکھئے مسالہ ہمارا بہت اچھے سے بھول چکا ہے اور اس میں مزے کس کے خوشبو آرہی ہے اب اس کو کیا کرتے ہیں دال جتنی دیر میں دیکھیں پندرہ منٹ میں دال پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں دال کو بھلتے ہوئے اور جتنی دیر میں دال ہوگی ہوتی دیر میں مسالہ بن گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو مکس کرتے ہوں یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے دال پندرہ سے بیس منٹ میں یہ دال ہماری گل جکی ہے ٹھیک ہے یہ دال کا دان آپ کو دکھاؤں یہ دیکھئے بلکل یہ گل جکی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے باقی کی قصر جو ہے وہ مسالے کے ساتھ اس کے پک جائے گا یہ تھوڑا سا جو پانی ہے یہ میں مسالہ ڈالنے لگی ہوں اس میں ڈال ہماری بلکل گل جکی ہے اب اس کو اس میں ڈال کے مکس کرتے ہیں یہ دیکھئے اب اس میں میں ڈالنے لگی ہوں تھوڑا سا گرم مسالہ خوشبو کے لیے اور ذائقے کے لیے یہ اس میں ڈال دیں ابھی میں تھوڑا سا ڈال لگی ہوں کیونکہ جب کھانے کے وقت پھر ڈالا جاتا ہے تو اس لیے اب اس کو میں تقریباً دس منٹ دوبارہ سے دم پہ رکھنے لگی ہوں ہلکی آنچ پہ اب دم پہ اس کو رکھ کے اتنی دیر پکانا ہے کہ اس کا یہ جو پانی ہے یہ خوشک ہو جائے اور تریو پر آ جائے تو چلیں پھر اس کو فائنل لوگ آپ کو دکھاتی ہوں کور کر کے رکھ دیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے جیسے ہم لوگ چاولوں کو دم دیتے ہیں بلکل ویسے لیے میں چلیں چل کے دیکھتے ہیں ہماری دال کہا تھا کونچی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چولہ بند کر دیتے ہیں اور دیکھیں گھی سارا اوپر آ چکا ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا مناسب گھی ڈالا ہے بہت زیادہ نہیں ہے یہ دیکھیں دال بہت اچھے سے فرائی ہو چکی ہے اور یہ جتنا تھوڑا سا گھی اوپر آیا ہے بہت زیادہ اس کے اوپر نہیں آیا مناسب ہے ٹھیک ہے تو چلیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے اپنی ڈش لے لی ہے اس میں دال ڈالتے ہیں دیکھیں ایک ایک دانہ الگ الگ ہے اس کا اور ماشاءاللہ دائی ہوگی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب دیجئے یہ دیکھئے آج کی ڈھابا سٹائل ماش کی دال ریڈی ہو چکی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ادھرک ڈالیں میں نے ادھرک کو فریز کیا ہوتا ہے تو میں اس کے ایسے کٹ کر ریفریش ہو تو زیادہ اچھا رکھتا ہے ساتھ میں اس کے اوپر تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈالیں ہرہ دھنیا ڈال دیں ساتھ میں یہ تھوڑی سی ہری میرش پیسے اس میں ہری میرش کافی زیادہ ہے پہلے ڈالی تھی بھنائی میں اس لیے میں اس وقت کم ڈالوں گی ساتھ میں اس کے اوپر تھوڑا پیاز رکھتے ہیں اس کے ساتھ پیاز بہت اچھ لگتے ہیں اگر آپ پیاز لیمو ہو تو لیمو بھی آپ اس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں اس کے اوپر تھوڑا سا چھٹکی میں لے کے گرم مسالہ ڈالیں گرم مسالہ بہت اچھا لگتا ہے اس کے اوپر ملتے ہیں ایسی ایک نئی اور مزدار سے رسپی کے ساتھ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا چلے پیلتے ہیں پھر ایک نئی رسپی کے ساتھ اپنا کے لیے اللہ حافظ